بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اتنے پیارے اور اتنے اپنے لگنے لگ جاتے ہیں کیا آپ ان سے ہر بات شیئر بھی کچھتے بھی ہیں اور ایک ایک رشتہ سے ان سے قائم ہو جاتا ہے میں کیا بہت سارے سکرین کے اس طرف بیٹھے لوگ جو شاید ان سے ملے نہیں بھی ہیں وہ بھی ان کو اتنا ہی اپنا سمجھتے ہیں جتنا شاید میں سمجھتی ہوں گی ہم آئے ساتھ موجود ہیں ہم سب کی لادلی اور بہت ہی پیاری سی رانی آپ پاس سلام علیکم والیکم السلام کیسی ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آپ کی بات سے مجھے ایک کال یاد آگئی کہ پرسوں میرے پاس ایک کال آئی تھی ہمارے ایک ادھکار تھے بہت ہی مشہور اسلام پرویز صاحب ان کی صاحبزادی کی کال آئی تھی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ لاہور سے ان کی کال آئی تھی ہم آپ کے اتنے بڑے فین ہیں اتنے بڑے فین ہیں وہ ڈیزائنر ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ میری تعریف کی مجھے اچھا لگا کہ وہ تو بہت لیجنٹ ہمارے ہاں کے ادھکار ہیں اور ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے ہیں اور رہیں گے ان کی صاحبزادی کی کال آئی تو وہ بھی اس قسیم کے بہت سارے الفاظ انہوں نے ادا کی جو مجھے بہت اچھے لگیا اور مجھے اس وقت آپ بہت یاد آئیں اور اس گڑیا کا آقبہ ان کا نام تھا مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے ابھی آپ کی بات سنگی میں نے کہا میں شیئر کروں انہوں نے پروڈکٹ مگائی ہماری کہیں تھی میرا ہلکہ احباب سارا ان کا بیزنس ہے ڈیزائنر ہیں باہر ان کا بیزنس ہے پورا پاکستان میں سیٹ اپ ہے تو کہیں تھی انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ لاہور میں آپ کی پروڈکٹ یوز ہوتی ہیں ہمارے جو ہلکہ احباب ہے اس میں اور میں باہر بھی بہت بھی بہت بھیجھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگا اور یہ بہت بڑی اور سچی بات ہے کہ جو پروڈکٹ کے یوزر ہیں نا وہ بہترین جو ہیں وہ مارکٹر ہوتے ہیں وہ بہترین مارکٹنگ کرتے ہیں کیونکہ جب میں کوئی چیز استعمال کروں گی چاہے اس میں میری کتنے کم پیسے خرچوں یا زیادہ پیسے خرچوں میں ایک امید لگا کر ایک آس لگا کر ایک چیز خریدتی ہوں اور اگر اس سے مجھے نہیں فائدہ ہوتا تو وہ ہزارہ روپے بھی زائے اور اگر کم پیسے سے بھی اپنے چیز خریدی آپ کو فائدہ ہوا ہے تو آپ دس لوگوں کو بتائیں گے اور اگر بری ہوگی تو بھی آپ دس لوگوں کو بتائیں گے اور وہ ایسے جیسے فنکار یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہم سے ہمیشہ جڑا رہے گا اتنی پیاری ان سے وابستہ ہماری یادیں ہیں پرنس کے نام سے وہ مشہور تھے اپنے عصاف کی وجہ سے اور زہرہ اسلام پرویز ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کے حوالے سے مجھے اتنا اچھا لگا جب میں نے ان سے بات کی بہت بہت پیاری بچی تھی بچی ہے وہ ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے تو انہوں نے بتایا کہ انڈسٹری میں مجھے تو نہیں معلوم ہم تو کراچی میں ہوتے ہیں تو ہماری انڈسٹری کے بہت سارے سپر اسٹارز ہماری پروڈک کے یوزر ہیں مجھے ان کے ذریعے پتا چلا تو مجھے بہت خوشی ہو اچھا وہ خوشی ہے آپ کے چہرے سے جھلا کریں بچی سے ملی نہیں ہوں لیکن مجھے سن کے ان کو بہت اچھا لگا انہوں نے ایک بہت زبردہ سا آرڈر دیا اور انہوں نے کہا میں سب کو دیتی بھی ہوں جن کو جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ تو میری امبیسیڈر ہوئی ہاں آرائیٹ تو اچھا ہے اب لاہور میں آپ ان کو بھیج دیا کہ نے پھر وہ آنگے سپلائی کیا کہ نے رانی ابھی جب ہم آتنگ کے اور اس کی بات کر رہے تھے تو آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس ایکسپریشنز بھی ہیں ہر چیز ہے تو آپ کیوں کبھی آپ نے خلصہ اپنے کیا بھی کوئی ڈراما شلو میں کیا تھا آپ نے مجھے بتایا تھا تو اب دوبارہ ارادہ ہے آپ کٹنگ کی طرف آنے گا اسیچ ایکٹنگ اب لائف بہت بزی ہو گئی اس کیلئے چاہیے جب ایکٹنگ جب آدمی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو صرف اور صرف اور صرف ایکٹنگ ہیٹ کر لی ہے اور پورا ٹائم اس کو اسی میں دینا ہے اب وہ فیملی کا جو پیٹرن ہے میرا لائف کا وہ بلکل چینج ہو گیا اب میں بہت بزی ہوں اپنی فیملی میں اپنے کام میں اصل باتی ہے اپنے پالر میں اپنی پروڈاکٹ میں اس میں ماننگ شوز میں تو اللہ کے فضل سے اب ٹائم نہیں ہے لیکن میرا ایک شوق تھا جب یہ شوق ایسا ہے جو انسان کے ساتھ ہی جاتا ہے اس سے پہلے ختم نہیں ایسے منت بولیں آپ نے اپنے سارے شوق اللہ کا شکر پورے کیے اور آگے بھی آپ پورے کریں گی اور آپ لوگ اگر کسی حوالے سے رانی اپا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 0213 222 070 آپ اس پہ کال کر کے اپنا میسیج لکفا دیجئے میں ضرور جو ہے پروگرام میں میسیجز شامل کروں گے اور رانی اپا موجود ہے پندورا وکس کھولے گا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ان سے جان سکتے ہیں ان کی زبردستی پروڈکٹ سب سے اچھی بات ہے کم کیمت میں ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شہر میں رہتے ہیں رانی اپا کے نمبرز پر کال کر کے آپ یہ پروڈکٹس جو ہیں آپ وہ منگوا سکتے ہیں رانی اپا سب سے پہلے میں کیونکہ بے شمار کالز یہ جو عجیب سی تبدیلی آتی نا موسم کی اب خود بھی میں بھی بالوں میں ہاتھ لگاتے ہیں ایسا لگتے ہیں یوں چار جا رہے آگے ہاں بلکل رائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں کرلز کرتے ہوئے یا آپ آئرن کرتے ہوئے بھی آپ کو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بال گر رہے ہیں جھڑنے لگ گئے ہیں رانی اپا اس موسم میں ہم نے بالوں کو بھی بچانا ہے اچھا بھی لگنا ہے بالوں کے لئے کیا کریں دیکھیں سب سے اچھی بات یہ کہ بالوں کے لئے ہمارا ٹانک اور شیمپو تو ہے ٹانک ہمارا بالوں کی تمام پرابلم کے لئے کیونکہ اس بدلتے ہوئے موسم میں بلکہ سال کے بارہ مہینے میں بالوں کے جھڑنے کا موسم رہتا ہے اور تمام لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں بال جھڑنا ایک قدرتی عمل ہے اگر آپ کے پچاس سے سو تک کے بال روزانہ جھڑ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں لیکن آپ یہ فیڈ بیک دیکھیں کہ آیا اتنے بال نئے اگر رہے ہیں یا نہیں اگر بال ہلکے ہونا شروع ہو گئے تو لمحہ فکریہ ہے اور اس کے لئے آپ ہمارا ہیٹ ٹانک اور شیمپو استعمال کریں لیکن بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں فوری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے شیمپو کیا آپ بلکل بہت ہی شوق کے ساتھ اور بہت اعتماد کے ساتھ رانیز شیمپو استعمال کریں اور رات کو آئلنگ کریں لیکن واش کرنے کے بعد رانیز شیمپو کے بعد کو استعمال کرنے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بالوں میں کرنٹ آ رہا ہو ایسا ہمارے لفظوں میں یہ چار جو ہے یہ محسوس کرتے ہیں اس کے لیے بالکل پریشان نہیں ہو اب میں نے جو سب سے ٹیکٹیکلی دیکھا وہ یہ کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو منع کرتی ہوں کہ کنڈیشنر پر مج جائیں چونکہ کنڈیشنر جو ہے ہاش کامیکل سے بنتا ہے ہمارا کنڈیشنر پروسس میں ہے جو کہ انشاءاللہ ہربل کھو ہوگا آپ نے آس ٹائم میں بتایا جیان انشاءاللہ جب تک اس کے ہنڈیڈ پرسنٹ ریزلٹ نہ آئیں ہم مارکٹنگ اس کے لئے کرتے ہیں انشاءاللہ لانیہ پر یہ گریسی ہے مطلب آئل لگا کے آپ کو چپ چپ ہٹ نہیں ہوتی بہت ہلکا ہے لیکن آپ ایس کنڈیشنر اور بالوں میں یہ جو کرنٹ جو چار جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ یہ کہ ایک جو ہمارا قہوہ مصطفہ آپ کو پتہ ہے کہ قہوہ مصطفہ وزن کم کرنے کے لیے بھی بہترین ہے نسلہ زکام خانسی الرجی کے لیے دردوں کے لیے ہم اپنے سلیمنگ پیک کے ساتھ ہمیشہ ریکمین کرتے ہیں کہ ہمارا سلیمنگ پیک وزن کم کرنے کے لیے آپ دن میں تین بار لیں ہر کھانے سے پہلے اس کا ایک ٹی سپون لیں یہ وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک پیکٹ ڈیڑھ ماہ کا ہے اور تین ماہ کا ہم نے پورا پیکج یہ دو پیکٹ بنائے ہوئے ہیں یہ دن میں تین بار تینوں کھانے سے پہلے لینا ہے اور یہ قہوہ مصطفہ ہر کھانے کے بعد آپ ایک کپ پیئے تو اس موسم میں گرمیوں میں آپ کو سویٹنگ سے بچاتا ہے ایکسٹرا سویٹنگ سے اور آپ کو بلکل سنگیوں میں جو آپ کو فلو وغیرہ ہے اس کا پرابلم تو آپ بالوں کے لیے بتا دیں اس کا کاغوہ بنا کے وہ اپنے بالوں میں ہاں جیسے آپ کنڈیشننگ کرتے ہیں بلکل اسی طرح شیمپو کرنے کے بعد آپ ایک ٹی سپون قہوہ مصطفہ پکا لیجئے ایک سے ڈیڑھ کپ پانی میں اور اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا جیسے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ پکا کے اور ایک کپ رہنے دیں لیکن اس کو جو آپ نے پکانا ہے بس آپ نے یہ ایکسٹرائٹ نکل ہے بس دو کپ پانی کے اندر درہا ایک ٹی سپون ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے اُبال لیں کہ اُبال آجائے اس کے بعد چھان کر بال شیمپو کرنے کے بعد یہ پانی آپ رکھ دیجئے اور اس سے اپنے بالوں کو رینز کر لیں تو اللہ کے فضل سے آپ کے بالوں میں جو یہ چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو واش کرنے کے بعد آپ کو سادہ پانی سادہ پانی نہیں بس یہ اسی پانی سے بہا کر اور چھوڑ دیں تو آپ کو بال ایسا پیارا ریزلٹ آجائے گا کہ پوری سرگیوں آپ کا یہ پرابلم اللہ نے چاہا ختم ہو جائے گا یہ میرے ذاتی تجھے رانی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ یہ آپ بتاتے ہیں ٹونک ہے ٹونک آپ کہتے ہیں کہ اس کو روٹس میں لگائیں ٹھیک ہے اب اگر خود بھی اوئل لگاتی ہوں تو مجھے میں یوں یوں پورا لنٹ پہ کیونکہ آپ کے یہ لنٹ بھی ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے بلکل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہ ٹونک صرف آپ کو روٹس میں لگانے اور اگر مجھے لنٹ میں لگانے تو بھی میں اس کو لگاؤں گی تو میرے لئے تو دو تین دن میں یہ بہت بھی مسئلہ کریں بلکل میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ سر کی جڑوں میں پانی دینا جس طرح درخت کی جڑ میں پانی دینا ضروری ہوتا ہے آپ ایوری ویک ٹو ٹائم آپ سر کی جڑوں میں لگائیے لیکن منت میں ایک بار پورے ایجز پر بھی لگا لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تیز زیادہ سے زیادہ لگا کر رکھیں کم از کم شیمپو کریں جب بھی کریں رانی ہربل کہیں شیمپو کریں تو یہ کمال کمبینیشن ہے اور آج ہم نے آپ کو بالوں کے لیے کنڈیشننگ بھی بتا دی جب تک ہمارا کنڈیشنر نہیں آرہا تب تک آپ ہمارا قہوے مصطفہ ایجز کنڈیشننگ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی چونکہ موسم بہت زیادہ بدل رہا اس میں ڈرائنس ہے ہاتھوں میں پاؤں میں اسکن پر تو ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو کلنزنگ ملک ہے جو آپ استعمال کریں ٹھیک ہے اور آپ مودھ ہونے کے بعد چند قطرے رانیز کلنزنگ ملک لے لیں اچھی طرح لگانے کے بعد اس کو ٹیشو آف کریں مطلب اسکن پر رہنے نہ دیں اوکی تاکہ زیادہ اگر چہرے پر موسچر رہتا ہے تو وہ بھی آپ کے محول میں جو پولوشن ہوتا ہے اس کو پیچھ کر لیتا ہے آپ بالکل اس کو ٹاول سے یا ٹیشو پیپر سے ڈرائے کر دیں گے تو آپ کے چہرے سے یہ اثر ختم ہو جائے گا لیکن اسکن آپ کے بالکل نارمل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ ہاتھوں اور پیروں پر مساج کریم میں یہ استعمال کر لیں اگر زیادہ کٹس ہیں اور ایڈیاں ایڈیاں میں خاص طور سے اس موقع میں کچھ لوگوں کو بلکل ان کے بلڈ بھی نکلنے لگتا ہے تو ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے تو ایسے موقع میں کیونکہ دونوں کریم میں ہمارا وائٹمن ای شامل ہے اور خاص طور سے یہ والی کریم جو ہماری الٹرا وائٹننگ مساج کریم ہے آپ اپنے کٹس میں بھر کے اور کٹن کے ساکس پہلے اس میں ایکسرا وائٹمن ای شامل ہے جو آپ کے کٹس کو پھل کرنے کی سلائیت رکھتا ہے یہ تو آپ نے بہت اچھی چیز بتائیے لیکن اگر میں آپ سے کوئی ہوم ریمیڈی پوچھوں جو کرک ہیلز کے لیے ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر لیجئے تاکہ جن کو پرابلم ہو چاہے بچے ہیں بڑے ہیں بھوڑے ہیں پہلے تو پیروں کو دھوئیا کریں ساف رکھا کریں اس سے یہ پرابلم نہیں ہوتی لیکن اگر پھر بھی ہے دیکھیں ہم نے اپنی مینیکیور پیڈی کیور کٹ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنا دی ہے لیکن پھر بھی اگر جن کے پاس پوری کٹ نہیں ہے تو میں بتا دوں کہ ایک ٹپ پانی میں آپ ایک ٹپ پانی لیں اور اس کو نیم گرم کر لیں اس کے اندر آپ ہمارا ایک ٹیبل سپون شیمپو اور ایک ٹیبل سپون فیس واش ڈال دیں اور اس کو ہلا کر اپنے پاؤں کو یا ہاتھوں کو اس میں ڈپ کریں ڈپ کرنے کے بعد آپ ہماری جو مساج کریمیں ہیں خاص طور سے یہ یہ آلٹرا وائٹننگ جو ہے اس میں زیادہ وائٹمنی یہ ہماری دونوں لیمن کریم میں بھی وائٹمنی بہت زیادہ ہے وائٹمن اے بھی ہے ای بھی ہے لیکن خاص طور سے اس میں ہم نے زیادہ رکھا ہے کیونکہ یہ آلٹرا وائٹننگ کے نام سے ہم نے بنائی زیادہ وائٹننگ دے گی تو یہ آپ کی سکن کو بہت تھی جلدی کیپچر کر لے گی اور گھریلو بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں خوب اچھی طریقے سے اس کا مساج کریں اور جن کو یہ پرابلم ہے کہ وہ چاہتے ہیں بہت بہت وائٹ بھی ہو جائے رانی آبا ایک میٹ بریک لے لیتی اس کے بعد یہ آپ گھریلو نسخہ بھی اور ہاتھوں پیروں کو اور زیادہ وائٹ اور نکھرا ہوا کرنے کے لیے اس کا بھی ہم جو ہے ریمیڈی لیں گے اور ایک کالر جو ہیں ان کا میسیج بھی سانہ سربا کا بھاول پوچھے وہ بھی ہم شامل کریں گے اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہی ہے سلام پاکستان اوکی اونس اگنڈ ہم سلام پاکستان آج آپ سب کو پروگرام میں خوش آم دی درانی آبا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی تمام پروڈکٹس یہاں پر موجود ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے دیٹیلز شیئر کرتے ہیں آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 0213 22222 070 اپنا میسیج لکھو سکتے ہیں آپ کا میسیج میں شامل کروں گی رانی آبا یہاں موجود ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے رانی آبا پہلے وہ جو آپ ہوم ریمیڈی بتا رہیں کی کریک ہیلز کے لیے وہ بتا دیجئے پھر میں سوالات کی طرف کریک ہیل کے لیے جو ہوم ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ ایک درمیانے قسیم کا شل جم آپ لے لیں اس کو بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد اس کو میش کر لیں میش کر کے اس کے اندر دہی ملائیں اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر جہاں جہاں پر آپ کے ہاتھ پاؤں میں کٹس ہیں وہ بھر لیں پلنگ کریں اور اس کے بعد کوٹن کے ساکس پہن کر چھوڑ دیجئے اگر آت کو لگائیں پوری رات لگا رہے ہیں وہ پورا جو بن گیا ہوگا پیسٹ وہ فل کر لیں وہ فل کر لیں اپنے ہاتھ پاؤں پہ اور اگر ہاتھوں پر بھی یعنی گلافز پہن لیں کوٹن کے اور پیروں پر بھی تو انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ کبریج ہو جائے گی لیکن میں ہمیشہ تمام اپنے ویورز کو بھی اور اپنے کالرز کو بھی بتاتی ہوں کہ جب میں آپ کو ایک ہوم ریمیڈی بتاتی ہوں تو وہ ایک ہوتی ہے اور جو اس سے ریلیٹیڈ میں پروڈک بتاتی ہوں تو اس میں تین سو چار سو اسی قسم کی ریمیڈیز کو شامل کر کے ہم نے آپ کے لئے بنایا ہوتا ہے چونکہ ہربل پروڈکٹ ہیں تو آپ اگر ظاہری کی ریمیڈی جب بھی ہم کوئی بتاتے ہیں تو آپ کو چیزیں لینے میں بنانے میں پرابلم ہوتی ہے آپ لیں گے اس کو بوائل کریں گے سب کچھ کریں گے اسی چکل میں جب آپ کہتے ہیں رہنے دو اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک اور ایک گیارہ اور جب یہ پانچ انگلیاں بن جاتی ہیں تو ایک مکہ بن جاتا ہے ایک طاقت بن جاتی ہے اور ہم نے آپ کو اپنی تمام پروڈکٹ آپ کے لئے ایک مکے کی صورت میں ایک طاقت کی صورت میں ہم نے آپ کے لئے بنائی ہیں اور یہ جب بیس ایک اور ایک گیارہ ہوئے اور جب یہ دس انگلیاں جمع ہو گئیں تو دو مکے بن گئے تو بس یہ آپ پروڈاکٹ استعمال کریں اور کسی بھی فائٹر پروڈاکٹ ہو گئی ہے پھر تو یہ اب جسے تیل ایکل میرے پاس ایک صاحبہ کا فون آیا کہ جی وہ چاول والا بتا دیجئے جو میں مختلف چینل سے بتاتی رہتی ہوں دیکھیں وہ جو ریمیڈیز بتاتی ہوں وہ ان میں سے لے کر بتاتی ہوں اور یہ ایک مطلب یہ میری پوری زندگی کی کاوشیں ہیں جو میری پروڈاکٹ ہیں بہرحال آپ ضرور اس کو فالو کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جانی آپ پر ایک میسیجز میں شامل کر لیتی ہوں ستنا فرام بھاولپور کہتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے اس کی عمر ہے چودہ سال اس کے فیس پر بہت زیادہ دانے ہیں اور اس کا فیس ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی عمر کی جو ہے وہ خاتون ایسی اس کے سکن ہو گئی ہے بلڈ کی اس سے کمی ہے اور یہ ان کا پرابلم ہے اس حوالے سے دیکھیں وہ گیارہ چودہ سال کی بچی بڑی عمر کی لگتی ہے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ایکنی کو پلیز اگنور نہ کریں مائیں غلط کہتی ہیں جھوٹ کہتی ہیں یہ پرابلم گیارہ سے بارہ سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو ہوتی ہے خدارہ اسی وقت آپ بچوں کو اٹینشن اپنی کر دیں فل اور اگر آپ کے بچوں کو اسی وقت کیونکہ ہارمونز چینج ہو رہتے ہیں گیارہ سے بارہ سال کی عمر میں پلیز مائن نوٹ کریں اگر بچوں کی سکن میں تبدیلی ہو رہی ہے تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے اپنے ہر بلے سے یا میں آپ کے پاس موجود ہوں پاکستان کے تمام شہروں میں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ ہی میرا دل دھڑکتا ہے میرے تمام نمبرز آپ کے لیے ہیں آپ کی جو بھی پرابلم ہے آپ مجھ سے کونٹیک کریں میں انشاءاللہ آپ کی تمام پرابلم دام در میں سخنے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو پرابلم آپ کی پروڈکٹ کے ذریعے حل ہو سکتی ہے اس کے لیے میری تمام پروڈکٹ حاضر ہیں خدا نہ خاصتہ صحت کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میرے صاحب حکیم مصطفیٰ حنیس الرحمن حاضر ہیں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بارہ تیرہ سال میں اس ٹائم پر تو یہ کہتے ہیں کہ نہ آپ بچی اگر تو فیشل نہ کرائیں کوئی کچھ نہ کریں یہ خود وقت کے ساتھ ہی کو جائیں گے تو میری شہزادی میں نے کب کہا فیشل کرائیں میں نے تو نہیں کہا فیشل کرائیں بلکل نہیں ٹریٹمنٹ بھی بلکل نہیں کریں گیارہ بارہ سال کی عمر میں جیسے ہی لڑکے اور لڑکیوں میں آپ کو تبدیلی محسوس ہو اس کی اسکن میں کیوں کہ یہ ایک سی بم آئل ہوتا ہے جو آپ کے سبیشن گلینٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے بہرحال اس کو سمجھنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بہرحال جیسے گیارہ بارہ سال کی عمر کی بچیوں کے چہرے پر یا بچوں کے چہرے پر باریک باریک دانیں نکلنا شروع ہو یا اسکن آئلی ہونا شروع ہو یا پورس کلنا شروع ہو تو آپ اس کو اگنور نہ کریں شکل بھی بھی بھیسی ہو جاتی ہے اس عمر میں آپ پھر تصویریں دیکھیں سیج کی تو آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں اس وقت بچپنے سے آپ لڑکپن میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ اپلائی فیس پر لگانے والا ہے ہمیشہ میں بلکل نہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان بھر میں شاید مجھ سے بہتر کوئی اور ایکنی کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا اتنا دعویٰ کوئی انسان اسی وقت کر سکتا ہے اتنا چیلنج اسی وقت کر سکتا ہے جب اس میں دام ہو اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور اس کے لئے اگر انیشلی آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں اپنے آپ کو اگنور نہ کریں مائیں بھی اور آپس خود بھی تو آپ فوری طور پر رانیز ایکنی پیک کا استعمال شروع کر دیں یہ صرف رات کو استعمال کرنا ہے اس ڈبے میں دو پروڈکٹ ہیں اور اس کا طریقہ استعمال اردو میں اور انگلیش میں موجود ہے اور یہ اگر معمولی سے ایکنی ہے تو اسی ایک پیک سے ختم ہو جائے گی لیکن اس پیک کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمارا یہ فیس پالش ہمارا فیس واش استعمال کرنا ہوگا کیونکہ دن میں زیادہ سے زیادہ آپ کو اس کے ساتھ مودھ ہونا ہوگا جتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ مودھ ہوئیں گے تو آپ کا جو ایکسٹرا سیوہ مائل ہے وہ سکھ ہوگا اور آپ کے سکن نارمل ہونا شروع ہو جائے گی اور جن لوگوں کو ایکنی ہوتی ہے ان کا نارمل رنگ بھی ایکنی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈل ہو جاتا ہے تو اپنے رنگ کو ڈل ہونے سے بچانے کے لیے اور ظاہر ہے کہ میرا تو پروڈکٹ ویڈن ویک ہی کام کرنا شروع کر دے گا تو جیسے جیسے ایکنی ختم ہوگی کالے نشان ہو جاتے ہیں اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے آپ کو ان بیٹوین جب تک آپ ایکنی کا پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں آپ کوئی کریم استعمال نہیں کریں گے ہفتے میں دو بار یہ فیس پولیشہ لڑکے اور لڑکیاں لگائیں گے اس کا طریقہ بھی بلکل آسان ہے یہ تین پروڈکٹ ایکنی کے لیے ہیں اس میں ایکنی پاک ہے فیس بواش ہے فیس پولیش ہے یہ تین چیزوں کا سیٹ ہے آپ نے یہی یوز کرنا ہے اس کے علاوہ رانی آپا پاکی بھی کوئی کریم آپ نے اس دوران یوز نہیں کرنے اور اگر ایکنی زیادہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکنی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اسی سے میری رانیز ہربل کی رانیز ایکنی فیشل کٹ ہے وہ بھی مگوائی ہے اگر زیادہ ہے اور ہفتے میں دو بار اس سے پروپر اپنا فیشل کریں ہماری تمام کٹس کا طریقہ استعمال بلکل آسان ہے اس کے اندر پیپر لکھے ہوئے جیسے آپ کی ایکنی ختم ہو جائے گی پھر آپ دھڑلے کے ساتھ ہماری دونوں کریمیں جو کہ یہ والی فریکل کریم اور ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے ہے اچھا لیکن اگر بچوں کی بات کریں بارہ چودہ سال کے تو اس پہ تو دونوں کریمز یوز نہیں ہوں گی ایک ہوگی ایکنی والوں کو دونوں یوز کرنی ہے وہ اس لیے کہ یہ آل ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے یہ آل ٹائپ آف ٹائٹننگ کے لیے دونوں ہی نائٹ کریم ہے کیونکہ جن کو ایکنی ہوتی ہے ان کے پورس کھلے ہوتے ہیں ہمیں انہیں ٹائٹ کرنا ہے اور ٹھرٹی ایئرز کے بعد تمام خواتین کو مرد کو لڑکے اور لڑکیوں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے ٹائٹننگ کریم بھی ملا کے کیونکہ اس سے آپ کی سکن کی سیگینس ختم ہوتی ہے اسکن کے رنکلز ختم ہوتے ہیں اسکن کے پورس ٹائٹ ہوتے ہیں اور اسکن میں گلو آتا ہے اچھا ابھی جو ہم بات کر رہیتے ہیں تیرہ چودہ سال کے بچوں کے حوالے سے تو ہماری ایک ریگلر کالر رہی ہے میسیل اسمان میں بہت شکریہ کروں گی ان کا ادا کہ انہوں نے کال کی بہت عرصے تک ہماری بات بھی ہوتی رہی میسیل اسمان سن کی بیٹی ہے عروب بہت پیاری بچی ہے اس سے بھی ہماری بات ہوتی تھی سو عروب جو ہے ان کی عمر اب ہو گئی ہے چودہ سال اور ان کو کلر جو ہے کہیں سے بلاک ہے کہیں سے بائی دسکلریشن کا پرابلم ہے کہیں ڈاک ہے کہیں لائٹ کلر ہے فیس کا اور وہ کہہ رہی ہے کہ بال بھی جو ہے وہ کافی کم ہو گئے ہیں بچی کے تو اب سکن پہ کیا لگایا جائے اور بالوں کے لیے کیا کریں میری شہزادی چودہ سال کی ہے چودہ سے پچیس سال تک میں لڑکوں اور لڑکیوں کو دونوں کو اگر ایکنی نہیں ہے اس بچی کو ایکنی نہیں ہے نورمل سکن ہے تو رانیز فیکل کریم استعمال کرائیں اور ٹیپ آف وائٹنگ کے لیے چودہ سے پچیس سال تک اگر ایکنی کا پرابلم نہیں ہے پورس کھلنے کا پرابلم نہیں ہے اسکن کی سیگنس کا پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم صرف کلر کا پرکٹی صرف کلر کا ہی مسئلہ ہے چودہ سے پچیس سال تک پچیس سال کے بعد یہ استعمال ضرور کر لیجے گا تو اس کے لیے ہم نے ایک اپنا وائٹنگ پیکج بتا دیا پہلے ہم گڑیا کی چودہ سال کی گڑیا کی بات کرتے ہیں جو چودہ سال سے لے کر پچیس سال تک کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو صرف رانیز فریکل کریم یہ اور ٹائپ آف وائٹنگ کی ہے کیونکہ یہ ہربل ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کو پیدا ہوئے بچے کو بھی اپنے استعمال کرا سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دیرے دیرے ریزلٹ آئے گا جو بھی آئے گا ہمیشہ کے لیے آئے گا کم از کم چار پانچ ماہ لازمی استعمال کرنا ہے جنہوں نے بہت زیادہ اسٹیرویڈ یعنی فارمولا کریم یا کسی بھی طرح سے ڈرما استعمال کیا ہوا ہے تو میبی ایک کریم کے استعمال سے ان کا جو کلر ہے کچھ دن کے لیے کچھ ڈل ہو کیونکہ یہ کریم پہلے سکن کی ریپیئرنگ کرتی ہے بہرحال چودہ سے پچیس سال تک کے بچوں کے لیے یہ فریکل کریم جو کہ آل ٹائپ آف وائٹنگ کے لیے ہے یہ رنگ گورا کرتی ہے داق، دھبے، جھائیاں، پیگمنٹیشن آنکھوں کے گدھلکیت کالے نشان یا سے اس بچی کی پیگمنٹیڈ اسکن ہے دیکلریشن ہے لیکن یہ اس ایج میں ہے کہ انہوں نے دیفنیٹلی کوئی سٹیرویڈز وغیرہ یوز نہیں کیوں گے تو یہ آپ کے لیے بہت جلدی انشاءاللہ فائدہ من ثابت ہوگی ایک سے دو آپ کو آئیٹنگ کریمز یوز کرنی ہوگی آپ اسے یوز کروائیں اپنی بچی کو انشاءاللہ ضرور جو ہے اور اس کے ساتھ فیس واش بھی ہمارے ہی استعمال کرائیے گا اور ہفتے میں دو بار گڑیا کو یہ فیس پالش ضرور استعمال کرائے گا انشاءاللہ اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور جو یہ رانی آبا کا ہیر ٹانک ہے یہ اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ جو ہے آپ بالوں کے لیے رانی آبا یہ ایک تمال کا تیل ہے یہ آپ نے ہیر ٹانک استعمال کروانا ہے اور اس کے ساتھ یہاں شیمپو بھی موجود ہے یہ دونوں چیزیں گرین والی کریم اور فیس پولش اور فیس واش یہ تمام چیزیں آپ کو منگوانی ہوں گی یہ تھا مسئل اسمان کا سوال نیک سوال کی طرف میں بڑھتی ہوں اور یہ ہے نجمہ لہور سے ہی کہتی ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر ہے انیس سال ہومونل ایشو تھا انہوں نے قائدہ پورا کورس کروایا اب وہ پرابم سالو ہو گیا ہے لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا ہے کہ بچی کا وزن بڑھ گیا ہے وہ کھاتی پیتی بھی ایسا نہیں ہے کہ وزن بڑھ جائے لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا اگر ان کی ریپورٹس نارمل ہیں گلیا کی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہہ رہی ہوں اللہ نے چاہا بلکل جب آپ نے علاج کرا لیا ہے ان کا مسئلہ حال ہو گیا ہوگا لیکن پھر بھی میں کہوں گی آپ سے کہ میری بھی پروڈکٹ استعمال کرنے سے پہلے جو ہمارے نمبر اسکرین پر ہیں ہمارے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمن سے آپ ایک بار ضرور بات کر لیں انہیں بچی کی سیچویشن بتا دیں چونکہ آپ لاہور سے آپ کا تعلق ہے تو ہماری جو پروڈکٹ ہیں اور جو دوائیں ہیں مصطفیٰ صاحب کراچی سے باہر بھی بھیجتے ہیں آپ ایک بار بچی کی پوری سیچویشن کے لیے ہمارے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمن سے ضرور ڈسکس کر لیں وہ انشاءاللہ آپ کو بہترین علاج بھی بتا دیں گے آپ کو ریکمینڈ بھی کر دیں گے کہ آیا آپ کو ہمارا سلیمنگ پیک میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ میرا سلیمنگ پیک اور ہمارا قہوہ مصطفیٰ اپنی بچی کو استعمال کرائیں یہ تین ماہ میں آپ کا ایک مکامل کورس ہے یہ ایک پیکٹ ڈیوڑھ ماہ کا ہے اور دو پیکٹ تین ماہ کا ہم نے کورس بنایا ہے لیکن یہاں رانی اپا یہ بات آگی نا کہ یہ کھانے پینے سے وزن تو نہیں بڑا یہ تو ایک بیماری کا افیکٹ ہے تو اس میں آپ ہاں بہترین مولج آپ کے لیے جو رانی اپا کہہ رہی ہیں کہ ان کے آپ بیٹے کو دکھا دیں وہ ہی بیسٹ اس وقت وہ آپ کے لیے آپشن ہوگا اور اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو یہ رانی اپا کا سلیمنگ پیک اور ان کا کہوائے مصطفیٰ ہے کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے میں جو بچوں کو بیبی فیٹ ہے میں ان کو بھی ہمیشہ یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ بلکل استعمال کر لیں کیونکہ ہماری پروڈاکٹ کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور اس کے لیے میں اپنے صاحبزادے حکیم مصطفانی سرحمان کا بار بار مشورہ دیتی ہوں کیونکہ وہ ہر قسیم کی بیماریوں کا بہترین علاج کرتے ہیں جس میں تھائرائٹ ہے ہڈیوں کے بھر بھرہ پن کا شکار جو لوگ ہیں ان کے لیے علاج کرتے ہیں ایبنورمیلٹی کا علاج کرتے ہیں آنکھوں کی بینائی کا علاج کرتے ہیں قد کے بڑھنے کا میجک علاج کرتے ہیں کہ ان کی دوا سے 23 سال تک کی عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کا قد بڑھ سکتا ہے تو مطلب جن کی عمر ابھی 23 سال نہیں ہوئی ہے اور وہ اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایک بڑا اچھا جو ہے وہ آپشن ہے کہ وہ آپ کے جو بیٹے ہیں نام ہے ان کا حکیم مصطفیٰ انیسور احمیل ہپیٹائٹس کا بہترین علاج کرتے ہیں دل کی بیماریوں کا جو بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پہلے علاج اتارا ہے اور بعد میں اس نے بیماریاں اتاری ہیں اچھا آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں یہ جو ہے قیبہ مصطفیٰ سی ایک میسج بھی ہے میں چاہتی ہوں کہ سب کے میسج جو ہیں وہ شامل ہو جائیں کوئی نراز نہ ہو ہم سے راہیلا فرم سیالکوٹ یہ کہتی ہیں کہ میری عمر ہے تیس سال قد ہے میرا پانچ فوت اور میرا وزن ہے سیونٹی ایٹ کےجیز تو اب یہ کہہ رہی ہے مجھے وزن کم کرنا ہے کیونکہ میری ہائٹ کے حساب سے میرا وزن بہت زیادہ ہے سو رانیہ پر سلمنگ پیک سلمنگ پیک ہم ان کو کہیں گے لیکن اتنی کام ایج میں اتنا زیادہ ویٹ ہونا دیکھئے ویٹ ہمیشہ اس وقت بڑھتا ہے جب آپ کے جسم میں پانی کی زیادتی ہو جائے اور خون کی کمی ہو جائے سب سے پہلے ایسے وہ تمام لوگ سب کو اپنی بیماری کا اپنی پرابلم کا علم ہوتا ہے ایسے وہ لوگ جو ان کے جسم میں کسی بھی تاوجہ ویسے تو وہ ضرور میرا سلمنگ پیک اور قیوہ مصطفیٰ استعمال کریں لیکن پھر کہوں گی کہ ایک بار حکیم مصطفیٰانی سوریمان سے ضرور ڈسکس کر لیں تاکہ وہ آپ کو صحیح بتا سکیں ویسے تو آنکھ میچ کے اس کا استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے لیکن خون کی کمی کی صورت میں اگر آپ ہمارے پاس موجود جو روائل جیلی ہے اگر ایک پیک استعمال کر لیا جائے ایک سے تین پیک قابل استعمال ہوتے ہیں اس سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور وہ بیماریاں جس کا ہمیں علم نہیں ہے بہتی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم ہو جاتا ہے اور ہم اس کا علاج کرانے کیلئے رجوع کرتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ڈاکٹرز سے یا حکیم لوگوں سے لیکن اگر جس بیماری کا علم نہیں ہو رہا بلا وجہ آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہے یا جسمانی کم جیلی محسوس کر رہے ہیں یا کسی بھی بیماری میں ایک ٹریس سے بھی بہت فق پڑھ جاتا ہے بہت بہت زیادہ یہ ایک ہے دو ہزار روپے کا اور اس میں کتنے بیکس ہیں اس میں یہ دس بوٹلز ہیں اور آدھی بوٹل روزانہ پینی ہے اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں یہ روائلز یہ لی ہے یعنی شہد کی جان آدھی آپ بوٹل پی کے اور باقی ہاف جو ہے وہ لگ دیجئے فریج میں اسٹرہ ہے اس کے ساتھ تو پھر وہ اگلے دن پی لیجئے اور اس کو بارہ سال تک بچے بھی اسی طرح استعمال کریں گے تین سال تک بچے کوارٹر بوٹل روزانہ پین گے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بچہ بڑا جوان یا کوئی بھی ایسا ایک فرد ہے جو آپ کی نظر میں جس کو بلا وجہ کمزوری ہو رہی ہے یا جو وہ دوا لے رہے وہ جلدی اثر نہیں کر رہی تو جلد اثر کرانے کے لیے بھی یہ بہت یہ کام کی چیز ہے اور اس موسم میں تو یہ بہت ہی بہتر ہے چاہے آپ سندھ میں پنجاب میں یا کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں نورڈن ایریاز میں تو اس وقت جب آپ کو موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے سردی ہے آپ کی طبیعت بوجھل ہو رہی ہوتی ہے اندر آپ کے کبھی نزلہ کبھی بخار اس طرح کا پرابل میں تھا اس میں آپ کے لیے اور پرگننسی میں بھی بہت کمال رکھتی ہے یہ پرگننسی میں بھی بہت کمال کی چیز ہے اس وقت کے ہاں تمام کمزوریوں کو یہ کیپچر کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ رانی اپا ایک اور میں سبال شامل کرنوں پہلے یہ ہم نے راہیلا کے لیے تو آپ نے سجیسٹ کیا کہ ان کا وزن زیادہ ہے تو وہی رویل جیلی کا استعمال کریں سلمنگ پیک اور یہ رانی اپا کا جو کہوائے مصطفیٰ ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے ان نمبرز پر جو رانی اپا کے مورود ہیں کال کر کے آپ نے آرڈر کر دینا ہے سیالکورٹ سے آپ کال کریں ان تینوں چیزوں کا آپ استعمال کریں آپ کو فائدہ ہو یا اگر کوئی اور بھی پرابلم ہو تو آپ کال کر کے رانی اپا سے اسی پلاتفارم پر یا رانی اپا کے نمبرز پر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ہماری نمبر سکرین پر ہے اور جو ہماری پروڈکٹ آپ کی ڈیمانڈنگ ہو آپ ہمیں آرڈر کریں انہی نمبر پر ہم آپ کے شہروں میں گھر بیٹھے آپ کو بائی سیو ڈی پہنچائیں گے یعنی بائی کوریئر پہلے آپ کو پروڈکٹ ملے گی اور پھر آپ اس کی پیمنٹ دے کر ڈیلیوری وصول کر لیجئے گا اور ڈیلیوری چارجز ڈیلیوری چارجز ڈیلیوری چارجز ڈو ہنڈرڈ ہے جو کے رائیڈر کی ہیں کتنی بھی مگائیں صرف ڈو ہنڈرڈ آپ کو اپر سے دینے ہوگے اس لیے میں کہتی ہوں اور پانچ سو سے کم کی ہم ڈیلیوری نہیں دیتے ہیں آپ یہ ضرور ہم سے مگا سکتے ہیں کہیں بھی شہر میں اپنا آثنٹک پتہ آپ ہمیں دیجئے اپنا پون نمبر دیجئے کوریئر آپ کو ملنے سے پہلے بھی آپ کے نمبر پر آپ کو میسیج دیتا ہے کہ ہم آپ کی پروڈاکٹ لے کر آ رہے ہیں اور آپ کو ہم ایک ویک کا ٹائم دیتے ہیں لیکن تین چار دن میں آپ کو پروڈاکٹ پاکستان میں جو پہنچ جاتے ہیں یہ روبینا فرم گوجرا انہوں نے کال کی ہمیں بہت شکرہ روبینا آپ کا اچھا یہ پوچھ رہی ہیں کہ دمے کا ڈیفرنٹ لی علاج بھی کر رہی ہیں ٹویٹمنٹ کر رہی ہیں بہت وہ پوچھتی ہیں کہ مجھے کوئی ہوم ریمیڈی بتائیں جس سے میرا یہ ایستما یا دمہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے دیکھیں جیسے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اب جن لوگوں کو دمہ ہے نسلہ زکام خاصی ان جنوں بہت زیادہ ہوتی ہے پولوشن بہت زیادہ ہے الرجی بہت زیادہ ہے تو قیوہ مصطفیٰ کو اپنے روٹین میں شامل کریں اگر میں کیا ایک گھریلی علاج یہ ہے کہ ریٹھے کو پیس کر پودر بنا لی جائے جیسے ریٹھا وہ جو بالو والا جی بالو والا اس کا جو بہت ہارٹ شیل ہے وہ علیدہ کر دیں اندر کی جو گودہ ہے وہ نکال کر پیس لیں اور شہد میں ملا کر اس کی چنے کی دال کے برابر گولیاں بنا لیں اور صبح شام دو گولیاں کرم دودھ کے ساتھ آپ لیجئے اس سے آپ کو وومٹنگ ہوگی اس سے آپ کا سینہ کلیر ہوگا اور ساتھی میں آپ کو کہوں گی بہتر ہی ہوگا کہ آپ میرے صاحب زادے حکیم مصطفیٰ نیسو الرحمان سے بات کر لیں تو آپ کا مکمل علاج وہ کر دیں گے وہ بڑے ماہر ہیں اس کے اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ صاحب بے اولادی کا بھی بہترین علاج کرتے ہیں اور ساتھ ہی اب ہم بات کریں گے وائٹننگ اور ٹائٹننگ کی وہ تمام لوگ رانیہ بھائی آپ جو وائٹننگ اور ٹائٹننگ کا بتا رہیے نا یہ سوال میں شامل کر لوں اسی کے حوالے سے تاکہ ان کو بھی تسلی ہو جائے اور آپ روپر ان کو گائیڈ بھی کر سکے سنا فرم لہور وہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر پمپل بھی ہیں میرا کلر بھی ڈاک ہو رہا ہے اور میرا سٹمک بھی اپسیٹ رہتا ہے میری عمر ہے چوبیس سال اب آپ اس سوالے سے سب سے پہلے تمام پرابلم جو ہماری سکن پر آتی ہیں اس کا تعلق ہمارے اس سمک سے ہوتا ہے اور ہمیشہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نینانوے بیماریوں کی اماج کا ہمارا پیٹ ہے اگر کچھ ایسی گھڑ بڑھ ہے تو میں آپ کو اپنے کانسٹیپیشن پیک کے لیے کہوں گی کہ رانیز ہربل کا رانیز کانسٹیپیشن پیک یعنی قبض کی دواء ایک موجسہ ہے آپ اسے ضرور استعمال کریں اور ایک پیک کم از کم استعمال کریں ہماری قبض کی دواء اپنے دن کی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر جب آپ بستر پلیٹتی ہیں تو ایک ٹی سپون سادے پانی کے ساتھ اگر آپ ہمارا ایک ٹی سپون قیوہ مصطفیٰ لے لیں اور صبح کو آپ دیکھیں گی کہ حسب معمول آپ اپنا سٹول پاس کریں گی آپ کو کوئی اس کی پرابلم نہیں ہوگی ایک ویک آپ ریگولر ڈیلی رات کو لیں اگر ڈیلی آپ کے ساتھ کا پرابلم ایک ویک میں ختم ہو گیا تو نیکسٹ ویک میں ایک دن چھوڑ کے اور تھرڈ ویک میں دو دن چھوڑ کے لیجئے تو اللہ کے فضل سے آپ کی جو پیٹ کی افسٹنس ہے یہ بلکل ریگولر ہو جائے گی اور اللہ کے فضل سے آپ بلکل ٹھیک ہو جائے گی جناب تو یہ تو حل ہے کانسٹیپیشن کا ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ کے باقی سوال بھی شامل کروں گے اور رانی آپا کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں اب once again welcome back سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو ایک بپھر سے خوش آمدی رانی آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو چاہے گھر کا ایشو ہو یا صحت کا مسئلہ ہو ہر چیز آپ رانی آپا سے جو ہے اب وہ ڈسکس کر سکتے ہیں نمبر ہے 0213 220070 آپ میرے پروگرام میں کال کیجئے آپ کا میسیج میں شامل کروں گی رانی ابا مجھے کسی نے کہا تھا ان کے کچن میں بہت کوکروچز ہو گیا ایسے سوال بھی شامل کرنے ہوتے تو رانی آپ نے کچھ بتایا تھا میرے ہی پروگرام ہے کچھ عرصہ پہلے تو انہوں نے کہا ایک بار آپ ریپیٹ کروا دیجئے گا تو مجھے تو یاد نہیں تھا کہ کیا تھا تو آپ اگر بتانا چاہیں ایک تو اپنی تمام کیبنیس کے اندر تھوڑی سی اجوائن ڈال دیجئے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کیسے سمیل تو نہیں ہوتی نا نہیں اتی پیاری خوشب ہوتی ہے اول تو آئے گی نہیں آپ کو اجوائن ڈال دیجئے اور اس کے پر کبھی اخبار نہ بچھائیے آپ یا تو براؤن پیپر بچھائیے یا آپ یہ جو پیکنگ ریپنگ شیٹس ہوتی ہیں یہ بچھا دیں اخبار سے بھی ہو جاتی ہاں اخبار سے بہت زیادہ آپ یہ نہ بچھائیں اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا گھریلو علاج یہ ہے کہ بیکنگ پاوڈر اور بورک پاوڈر ان دونوں چیزوں کو آپ ملا لیجئے اور اس کے اندر تھوڑا سا جو دودھ ہوتا ہے ہمارا پاوڈر ملک اس سے اس کو پیسٹ بنا کے اور چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے خوش کر کے بیکنگ پاوڈر پاوڈر ملک اور بورک پاوڈر بورک پاوڈر بورک پاوڈر جو ہوتا ہے جسے ہم کیرم بھی کھلتے بہت زیادہ اس سے آپ ملا کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر دیل دیں تھوڑے سا درائے کر کے تو پتلا نہ بنائی اس سے بھی بہت زیادہ فاق پڑے گا وہ رہنے دیں اور وہاں پہ آپ اپنے جو بھی اس کے پر وہ پیپر بچھا دیں نا اندر دال کے انشاءاللہ نہیں ہوں گی یا یہی دوا جو آپ نے بنائی ہے اپنی جہاں پہ ڈراؤز کے اندر تھوڑا سا سراخ رہ گیا ہے جھری ہے وہاں بھر دیجئے اچھا تو آپ اس طرح اس کو جو ہے بلکہ اجوائن اسی میں شامل کر کے اچھا تو اس سے پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا پھر آپ رانی آپ کو کوئی دعائیں دیں گے کیونکہ لوگوں کو فیومیگیشنز اور اس طرح کی تمام چیزیں کرانی پڑتی ہیں ضرور کرائیے لیکن یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اس سے بھی جو ہے آپ ان تمام مسائل سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں بسا اگر آپ ڈرائے بغیر ڈرائے کی گھیلے برطن بھی کابنٹس میں رکھ دیتے ہیں نا اس سے بھی یہ پرابلم ہوتا ہے تو ضرور ڈرائے کر کے رکھئے تو انشاءاللہ یہ مسائل نہیں ہوں گے رانی آپ پہ میں ست شامل کرتی ہوں آجا ہم نے سنا کی بات کی تھی جن کو پمپلز کا کلر کا اور سٹمک کا مسئلہ تھا تو آپ نے کانسٹیپیشن پیک بتایا اور جہاں تک کبز کا مسئلہ ہے اس کے لیے میں نے ان کو کانسٹیپیشن پیک بتایا ایکنی کا جو مسئلہ ہے پہلے آپ ایکنی کا علاج کریں گی کہ آپ ہمارا ایکنی پیک فیس پالش اور فیس واش یہ تین چیزیں لیکن جب ایکنی ختم ہو جائے گی پھر آپ ہماری وائٹننگ اور ٹائٹننگ کریم یہ کریم آل ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے ہے رنگ گورا کرتی ہے داکھ دھبے جھائیاں پیگمنٹیشن آنکھوں کے دھلقے دانوں کے کالے نشان یعنی آل ٹائپ آف ٹائٹننگ کے لیے یہ پورس ٹائٹ کرتی ہے اسکن کو رنگل فری کرتی ہے اسکن کی جو سیگینس ہے اسے ختم کرتی ہے آپ کی اسکن کو بہت ہی گلو کر دیتی ہے اور آپ یہاں سے لے کے یہاں تک لگائے گا تاکہ گردن بھی ٹائٹ ہو جائے ہاں دوائی فیس الگ لگے گا اور آپ کی گردن الگ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی یہی پیس واش استعمال کرنا ہوگا اور یہی فیس پالش ہفتے میں دو بار استعمال کرنا ہوگا سب ہی جانتے ہیں کہ فریکلز کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن رانی ہربل نے اس میں بھی کمال کر دکھایا آپ ضرور استعمال کریں اور اسی سے ریلیٹڈ ہماری رانی ہربل کی رانیز وائٹننگ کٹ سے ضرور ہفتے میں دو بار فیشل کریں ہماری چار فیشل کٹس ہیں نورمل ہربل وائٹنگ اور ایکنی یہ جو آپ ابھی بتا رہی تھیں گرین اور ریڈ کرین جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں شاگفتہ صاحبہ ان کی بیٹی کے عمر ہے سولہ سال وہ کہتی ہیں فیس پر دانے ہوتے ہیں کوئی بھی میڈیسن یا کچھ استعمال کرو تو وہ ڈرائی تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے بلیک بیک سکارز رہ جاتے ہیں نشان رہ جاتے ہیں تو پنک والی یا گرین والی گرین والی یہ اور ٹائپ آف جو سکارز ہیں یعنی نشان ہیں ان کے لیے گرین والی اور جو ڈیپ سکارز ہوتے ہیں گھڑے اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک ایسی کمال دوا ہے جو رانیز سکارز پیک کے نام سے ہے وہ پیکٹ والی دہی میں ملا کر لگانا ہوتا ہے ایک ٹی سپون رانیز سکارز پیک کسی پیتھی میں گھڑے بھرنے کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن رانی ہربل نے اس میں بھی کمال کر دیا ہے اور یہ جہاں جو پیکس رکھتے ہیں ہمارا ایک کمال کا ہے سرگیوں کے موسم آتے ہی ڈرائنس شروع ہو جاتی ہے تو رانیز اپٹن کو دہی میں ملا کر استعمال کریں اس کے ساتھ ہی ایک سورائسز کی دوا ہے سرگیوں کے آتے ہی بہت زیادہ اسکن کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے انیشلی اگر کسی کو داد ہے چمبل ہے خارش ہے اگزیما ہے یا سورائسز ہے یہ کریم ہے پاوڈر ہے یہ کریم ہے یہ ہماری پاکستان سے زیادہ یورپ میں بہت زیادہ جاتی ہے بہت زیادہ اسکن کی بیماری میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ وہاں بہت زیادہ ہیں آپ ہمارے اپنی کسی بھی پرابلم کے لیے ہمارا فیس بک بھی جوائن کر سکتی ہیں رانیز ہربل پروڈک کے نام سے ہمارا فیس بک ہے ہماری ویب سائٹ بھی آپ اوپین کر سکتی ہیں ہمارے ویب سائٹ سکرین پر آ رہا ہوگا آپ نوٹ کر لیں اور ہر قسم کی سکن کی بیماریوں کے لیے اچھے رانی آپ پر نیک سوال جو ہے وہ ہیں عبد الرحمان اور وہ کہتے ہیں ان کی عمر ہے سترہ سال لہور سے وہ ہمیں میسیج کر رہے ہیں اور ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بالوں میں ڈینڈرف بہت ہے جس کے برے سے ان کو مسئلہ ہو رہا ہوگا بال گر رہے ہوں گے یا کم ہو رہے ہوں گے تو اب وہ کیا کریں اب سے پہلے تو آپ بیٹا ڈینڈرف کے لیے رانیز ہیر ٹانک کو گرم کر کے سر کے اندر بہت زیادہ اپنے لگا کے جسپ کریں اور دو گھنٹے کے بعد آپ رانیز شیمپو سے واش کر لیں اور اس کے لیے ایک میں گھریلی علاجی بتاتی ہوں کہ کمیلا جڑی بوٹی آتی ہے کمیلا کمیلا لیکن یہ بتا دوں کہ جو میں بارہا بتاتی ہوں کہ میں جو کچھ آپ کو بتاتی ہوں ان تمام چیزوں کا نچوڑ میری پروڈاک کے اندر شامل ہے کمیلا کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے اس کو لے کر پیس لیں پیسٹ پنا کر اپنے فیس پر سر پر لگائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد سادے پانی سے رنس کر لیں اور پھر آپ رانیز ہیر ٹانک کا کیونکہ یہ دیکھیں بالوں کی تمام پرابلم کی ابتداء خوشکی سے ہوتی ہے خوشکی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہیڈن یعنی آئیلی اور ایک ڈرائی جو نظر آتی ہے ان تمام پرابلم کے لیے رانیز ہیر ٹانک ایک کمال کا تیل ہے یہ آپ کے بالوں کی تمام پرابلم دور کر دے گا وہ لوگ جن کے بالچہر ہو گیا ہے یا گنچپن ہو گیا ہے یا آئی بروز جھڑنگ ہیں یا آئی لیشز جھڑنگ ہیں سب کے لیے آپ کو ہیر ٹانک کی ایوز کرنا ہے ایک تیل ہزار کام ایک انار سو بیماروں کو فائدہ دے گا اچھا جی یہ تو کمرشل بنا دیا رانی آپ نے اپنے ٹانک کا سارے کام یہاں پہ کرتے دی اب سہلے بالوں کے لیے تو ہم ہر بات بات کرتے ہیں لیکن چہرے کے وہ بال جو ہماری شخصیت میں بہت کمی واقعے کر دیتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے کہیں سے آپ کے لیے کا سر نہیں چھوڑی اور اس کے لیے رانیز ان وانٹڈ ہیر کے نام سے ایک کالر کا جنہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو جو ہے وہ ہرمونز کا ایشو تھا اب ویٹ اس کا بڑھ رہا ہے تو ایسے پرابلم میں آپ کو فیشل ان وانٹڈ ہیرز بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوگا اگر آپ سن رہی ہیں اگر اس طرح کا بھی ان وانٹڈ فیشل ہیر کا بھی پرابلم ہے تو آپ رانی آپا کس پرڈک کا استعمال کرتے ہیں اور بعد 40 کے بات جب مینوپوس پر جاتے ہیں اس کے بعد تو خواتین کا یہ مسئلہ بہت ہی گمبیر ہو جاتا ہے لیکن ہم نے اس مسئلے میں آپ کو لجنے کے لیے آپ کا مسئلے کا حل پیش کر دیا کہ آپ بلکل پریشان مت ہوئی ہیں اور رانی آن وانٹڈ ہیر کے نام سے پروڈکٹ ہے یہ ایک ماہ کی دوائی ہے اس کو سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانا ہے اس کو روز کم اس کم دو گھنٹے کے لیے لگائیے جب بات بال بڑھانی بال گھنے لمبے کالے مضبوط کرنے کی ہوئی ہے تو اس کے لیے رانی زہر ٹونک چہرے کے بال ختم کرنے کے لیے انوانٹڈ ہیر اور بالوں کو رنگنا بھی تو ایک کام ہے اور اس کے لیے ہمارے دو ہیر کلر ہیں جو نون الرجک ہیر کلر ہیں اور یہ ہیں بلیک اور بلیک براؤن یعنی بلیک تو ہے بلیک اور بلیک براؤن بھی نہیں ہے تو بلیک ہے اس کے لیے اور بلیک ہیڈز و وائٹ ہیڈز کے لیے ہمارا ایک سوڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دونوں جو ہیں ہیر کلرز یا آپ اپنے بالوں کے جن کو روٹس کا مسئلہ ہے یا ڈاک کلر کی ضرورت ہے وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں فیشن ڈائن نہیں ہے داک براؤن اور براؤن کلر میں جو ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں میں میسج شامل کروں گی بشرا فرام کراچی وہ کہتی ہے مجھے ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ بتا دیجئے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بلکل آپ بتا دیجئے ہوں لیکن قہوہ مصطفیٰ کو اوبال کر ٹھیک ہے تھنڈا کر کے آپ اس کے اندر لیمن جوز ڈال کر آدھا لیمن نچوڑیں اور پی لیں یہ بلڈ پریشر کو ایک دم کنٹرول کر دیتا ہے اس کو پکائیں اور قہوہ مصطفیٰ بزن کم کرنے کے لیے تمام چیزوں کے لیے گرم پییں گی اور بلڈ پریشر اگر ہائی ہو رہا ہے شوٹ ہو رہا ہے تو آپ فوری طور پر بوائل کر کے اس کو تھنڈا کریں اور تھنڈا کرنے کے بعد روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر کے آدھا لیمن جوز نے چوڑ کر اسی وقت پی لیں تو آپ کا بلڈ پریشر بلکل نارمل ہو جائے گا اور زیادہ پرابلم کی صورت میں حکیم مصطفیٰ نے اس کو رحمان صرف رحمان صرف ٹھیک ہے میں بیٹے کا سوال شامل کروں پیٹ کم کرنے کے لیے آپ قیوہ مصطفیٰ گرم گرم پیئیں اور ہمارا سلمنگ پیک استعمال کریں پیٹ پر جو یہ ٹائر بن گیا ہے یہ بھی اس سے آہستہ آہستہ آپ کا ڈائیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ کمال کی چیزیں ہیں صحیح اور رانی آپ پا ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی میں کہیں مس کر رہی ہوں ایک خاتون کا سوال یہ بھی ہے کہ ان کی بیٹی انیس سال کی ہے اور ہائٹ جو ہے وہ پانچ فٹ ہے تو ہائٹ ان کو بڑھانے کے لیے رانی آپ پا بتا چکے ہیں لیکن میں دوبارہ چاہوں گی کہ آپ بتا دیجئے میرے سابقا حکیم مصطفیٰ نیسو الرحمان علاج کرتے ہیں قد بڑھانے کا تیس سال کی عمر تک ان کی دعویٰ سے لڑکے اور لڑکیوں کا قد بڑھ سکتا ہے آنکھوں کی بنائی کا بہتری علاج کرتے ہیں وہ لوگ جن کی بنائی جانے کے قریب ہے ان کے پانچ ماہ کے علاج سے وہ بھی بحال ہو جاتی ہے آپ کسی بھی مسئلے کے لیے ان سے نمبر سپرین پر ہیں ہمیں میسیج کر سکتے ہیں آکے مل سکتے ہیں کراچی سے باہر دعویٰ بھیجنے کی سہولت رکھتے ہیں لیکن آپ ان سے کانٹیکٹ ضرور کریں اللہ کے فضل سے کراچی سے ہی کال کری تھی اچھے رانی اپا لیکن یہ جو بھی آپ نے پیٹ کے لیے بتایا ہے کہ آپ کہہوا ہے مصطفہ کا استعمال کریں کچھوں کو تو بقاعدہ فیٹ موجود ہوتا ہے لٹک جاتا ہے پیٹ تو اس کو تو بہت مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا جو ہمارا سلمنگ پیک ہے میں نے آپ کو وہی بتایا کہ اس کی پر دی ہوئی ڈائریکشنز کو فالو کریں اس کے اندر آپ کا ڈائٹ کنٹرول ہے آپ کو چکناہٹ سے آپ کو دور کیا ہے چاول بھی کھائیے لیکن اسٹارچ نکال کے کھائیے شگر کم ہے اس کے اندر ایکسرسائز بھی دی ہے پیٹ کے اسی ٹائر کو کم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ان دی ہوئی انسٹرکشنز کو ضرور آپ فالو کریں اور ایک سودھنگ لوشن سودھنگ لوشن آپ بتا دیں پھر میں باقی کے سوال سامل کر دوں سردیوں میں سکن بہت ڈائے ہو جاتی ہے تو آپ ہمارا اگر آپ بعض لوگوں کے سکن بلکل ریٹ ہو جاتی ہے چولے کے پاس بھی جائیں تو ریٹ ہو جاتی ہے یا دھوپ میں جائیں تو آپ ہمارا سودھنگ لوشن ضرور استعمال کریں یہ کمال پروڈکٹ ہے ویکس کے بعد سودھنگ لوشن بہت ہیلپفل ہوتا ہے اور بچوں کی نیپی ریشز میں بھی اس کا استعمال کرائیں وہ گھر کے بزرگ جو پیمپرز پر ہیں یا بیٹ پر ہیں ان کے لیے بھی کمال کی دوائے اس کو ضرور استعمال کریں ٹھیک ہے رائٹ جناب اب رانی آپا میں سوال شامل کروں گی میسیس عارف سے جنہوں نے کہا میرا پیٹ بہت زیادہ ہے انہوں نے اپنے پندرہ سال کے بیٹے کے لیے پوچھا ہے کہ بال جو ہیں میرے بیٹے کے وہ سفید ہونے لگ رہے ہیں ہو گئے ہیں پندرہ سال کے عمر میں ہی تو اب یہ کیسے سٹاپ ہو سکتا ہے کیا کیا جائے گا دیکھیں رانیز ہیر ٹونک میں نے کہا کہ سب سے پہلے سفید ہونے کے عمل کو سٹاپ کرے گا پھر گریجوالی بالوں کا کلر چینج کرے گا اس میں کوئی کیمیکل نہیں کہ بالوں کو کالا کر دے گا یہ آپ کے بالوں کا کلر مرج کر دے گا آپ اس کو مستقل لگانے سے پہلے آپ کے بال لائٹ گولڈن ہوں گے یالویش ہوں گے اور پھر براؤن ہو کر آپ کے بالوں کے ساتھ مرج ہو جائیں گے لیکن اس کا استعمال لازمی طور پر کرنا ضروری ہے اور اپنے بچے کی ظاہر ہے کہ یہ کوئی کمی ہوتی ہے کہ بالوں کا میلانین قبل اس وقت ختم ہونا شروع جاتا ہے اور یہ پرابلم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے بال سفید ہونے لگے ہیں ورنہ تو بہت ایجنگ میں جا کر ہوتے تھے اب تو چھوٹے چھوٹے یونگ بچوں کے بال سفید ہونے لگے ہیں اس کے لیے میں یہ بھی کہوں گی آپ ان کو ضرور پلا دیجئے ایسی وہ ماں ہیں جن کے بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے آپ انٹیک ان کا بہتر کر دیں کوئی دیفیشنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بال قبل اس وقت سفید ہونے لگتے ہیں ایک تو میلانین بہت کمزور ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ پروٹین کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اچھا لانی آپ نے کانسٹیپیشن پیک اپنا بتایا تھا لیکن ایک خاتون صدرہ فرم فیصلہ باد وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ تو ضرور استعمال کروں گی لیکن مجھے کوئی گھریلوں نسخہ بھی بتائیے کانسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے انجیر لے لیجئے چار انجیر روزانہ رات کو سوتے وقت گرم پانی میں بھی ہو دیجئے اور الہ صبح اٹھ کر نہار مو اس کو میش کریں انجیروں کو اور وہ پانی کے ساتھ وہ ڈال کر پی لیجئے اسی پانی کے اندر میش کر لیں اس کو یا پہلے انجیر چبا لیں اوپر سے جس پانی کے اندر ڈپ کی تھی وہ پانی پی لیں لیکن چار عدد ہونی چاہی یہ ابھی تو ویسے بھی سردی ہے آپ کے گلی محلے میں بھی بھوم پھولی والے آ رہے ہوں کہ ان کے پاس انجیر ہوگی تو آپ اس طرح اس کا استعمال کر سکتی ہیں میسیس ازھر پرام اکارا وہ پوچھ رہی ہے کہ میں آپ کی پروڈکٹس مگوانا چاہتی ہوں کیا اکارا میں پروڈکٹس موجود ہیں پورے پاکستان میں وہاں جہاں جہاں ڈاگ جاتی ہے ہم بھیجتے ہیں اور پہلے آپ کو پروڈکٹ بھیجتے ہیں بعد میں پیمنٹ لیتے ہیں بائی سی او ڈی پروڈکٹ آپ کو گھر بیٹھے ملے گی یہ چار ہماری پیشل کٹس ہیں اچھا کوئی شاپ ہے اکارا میں تو نہیں ہے اکارا میں نہیں ہے ہماری بھاولپور میں ہے بھاولپور کارا سے جی 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 اور لیکن ہم اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب ہم نے یہ ذمہ ہی لیا ہے تو ہم پورے پاکستان میں از خود بھیجیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے ہماری فیس بک پر ہماری ویب سائٹ پر ہماری ساتھ شیئر کریں اور ویب سائٹ کا ایڈریس ہمارا سکرین پر آرہا ہوگا اور ہماری فیس بک پر آرہا ہوگا اور اگر وہ بھی رانی آپا سے ان کی پروڈک مانگوا کر اپنی شاپ پر رکھنا چاہتے ہیں تو آئی ٹھنک آپ بھی کانٹاک کر لیجئے یہ بھی بڑا اچھا آپشن ہوگا کیونکہ یقیناً آپ کے شہر میں بھی رانی آپا کے جو ہے وہ فانز موجود ہیں ان کے فالورز موجود ہوں گے تو آپ کے لئے بھی آفر ہے کہ آپ بھی کال کیجئے میں بوچھا نہیں ہے لیکن رانی آپا یہ آفر دے سکتے کہ آپ کال کیجئے رانی آپا آپ کو ایک جو ہے جو بھی آپ کے وہاں کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو بھجوا دیں گے دن آپ اس شاپ سے جو ہے لوگوں کو سپلائے کر سکتے ہیں بلکہ اس طرح ان کے شہر میں لوگوں کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی اور ہم یہاں پر ان کا نمبر ان کا نام ناؤنس کر دیں گے اور اس کے لئے ہم اچھے ڈسٹیبیوٹرز بھی چاہیے ہوتے ہیں لیکن جو اچھے شہروں کے ریلائیبل ڈسٹیبیوٹر ہیں میرے پالر میں موجود ہے مصطفی صاحب کی کلینک میں موجود ہے میرا پالر سوسائیٹی آفیس اور میرے شو پر بھی موجود ہے میرا پالر سوسائیٹی آفیس بلک ٹو میں ہے موڈل اسکول کے سامنے ہے میرے برابر میں ہی مصطفی صاحب کا کلینک ہے تمام سرویسز جو جہاں میں ہیں وہ رانی پالر میں موجود ہیں آپ کی آئی بروز سے لے کر تھریڈنگ ویکسنگ ہیر کلر جتنی بھی سرویسز ہیں آپ کی ریبانڈنگ ہے آپ کی سٹریٹنگ ہے آپ کی پارمنگ ہے آپ کی سٹریکنگ ہے آپ کے کٹس ہیں آپ کا میک اپ ہے آپ کی برائیڈ ہے جو کچھ جہاں میں ہیں وہ رانی سپالر میں ہیں آپ آسکتے ہیں اور جب آپ جائیں اور آپ ریفرنس دیں کہ آپ سلام پاکستان دیکھ کر آئے ہیں تو یقیناً آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی اور آج کی تمام سرویسز پر ہم تین پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے اور آپ آج وقت چینل کے حوالے سے آ کر ہمارے پارر میں بات کیجئے ہمیں حوالے دیجئے بہت شکریہ سوہمچ خوش رہیے مسکراتی رہیے انشاءاللہ نیکس ونزڈے رانی آفا سے ملاقات ہوگی ایوری ونزڈے یہ میرے پروگرام میں موجود ہوتی ہیں ایک بریک انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے اسلام پاکستان میں